تم اپنے گھر میں ماحول ایسا پیدا کرو بچوں کو ایسی تعلیم دو جب تک کہ بچہ قرآن کریم نہ سیکھ لے قرآن کریم اس کو پڑھنا نہ آ جائے اس وقت تک کسی اور کام میں اس کو پڑھنا ہے ہمارے ہاتھ الحمدللہ مسلمانوں مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلی تعلیم جو بچے کو دی جاتی تھی وہ قرآن کریم کیوں ناظرہ ہی صحیح لیکن ناظرہ قرآن کریم بھی انسان کی زندگی میں انقلاب پر بگڑتا ہے اگر صحیح طریقہ سے ناظرہ پڑھ لے نہ بچا تو اس کے دل میں ایمان کا بیج پڑھ جاتا ہے اور پھر آگے وہ ایمان کا بیج اس کو بہت سی برائیوں سے روکتا ہے تو جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا بچہ قرآن کریم پڑھنے کے قابل ہے اس وقت تک اس کو آگے نہ پڑھ اب ہمارے آپ وزیر تک بن گئے ہیں لوگ اور جو بلتے کہا گیا قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے نہیں آرہا در حقیقت یہ ہے اس لیے کہ ہم نے ہمارے ذہن سے دین کی تعلیم اور دربیت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہمارے دل میں یہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ دین کی معلومات دین کا حلم حاصل کری نہ صحیح تھے کہ ہم نے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ارے کوئی عالم دین بناو ارے کا عالم دین بناب بھی پڑھنے کہ آپ پورا درست نظام بھی پڑھاؤ ہاتھ سال لیکن اگر کم از کم جو انسان کے ذمہ پرز این ہے اس کا علم تو بچے کو ہر حال میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی ایسے دردگاہ الحمدللہ اب ایسے دردگاہیں موجود ہیں جس میں جو دنیا بھی تعلیم کہلاتی ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں پڑھا ہی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمان بنانے کی بھی فگر ہوتی ہے اس کو دینی معلومات بھی پراب کی جاتی ہے ایسے دردگاہوں کے در اس کو بھیجو جب تم خود ایسے دردگاہوں میں بھیج دوگے جہاں پر الحاد اور بیدینی کا چرچہ ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئے دوتی ہے کہ تم نے ایسے جگہ بھیجا کیوں اور دوسری بات یہ کہ اگر فرد کرو کہ کوئی بچہ آپ نے کسی دردگاہ میں بھیجا کسی سکول میں بھیجا وہاں پر دین کی معلومات اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہیں دین کا علم اس کو حاصل نہیں ہو رہا تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اپنے گھروں کے اندر تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نکالو جس میں کچھ دین کی معلومات بچوں کو فرہم کی جائیں کم از کم سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سیرت طیبہ سب مل کر گربالے بیٹھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر اس میں پڑھیں اس سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بھی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں آپ کی معاشرت بھی ہیں آپ کے دیکھتے کائے ہوئے آداب بھی ہیں وہ سارے کے سارے اکھٹے بیٹھ کر پڑھیں اس میں کیا مشکل کام ہے رات کو تھوڑا سا وقت سونے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے اور اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طعیبہ کی کوئی کتاب پڑھ لو سب بیٹھ کے تو کم از کم دھر کے ماحول کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم ہو جائے گا اور یہ اصل مدرسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا دے بارہ کوئی پاکیسہ مدرسہ نہیں ہوتا تھا سبہ تھا جس میں صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آکر تھوڑے سے پڑھ گئے تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا لیکن ہر صحابی کا اپنا گھر خود مدرسہ تھا دین کا ہر صحابی کے گھر میں تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہوتے تھے آپ کی سیرت کی ہوتے تھے اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو رہی تھی وہ اولاد بھی سیرت و سنت کے ساتھ میں ڈھلی ہوئی تھی اس میں کیا مشکل کام ہے میں کہتا ہوں پندرہ منٹ نکال لو پندرہ منٹ روزانہ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر مشتمل کوئی کتاب پڑھی جائے اور پڑھ کر بچوں کو اس کا علم دیا جائے سیرت تیبہ کا اور پھر سیرت تیبہ کے ساتھ جو بنیادی ضروریات ہیں دین کی وضوح کے آقام نماز کے آقام بغیرہ بغیرہ اور اخلاق آداب اس چیز کا کیا آدب ہے کھانے کا کیا آدب ہے سونے کا کیا آدب ہے بازار جانے کا کیا آدب ہے خرید و فروخت کا کیا آدب ہے یہ ساری باتیں رفتہ 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 روزانہ روزانہ کرتے اگر پندرہ منٹ بھی روزانہ ہر انسان ہر مسلمان نکال لے اور اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرنے کے فکر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے انقلاب آ جائے لیکن کیونکہ فکر رہی تو اس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو پارا اور قرآن اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم ساری دنیا کے تنقید کرتے ہو کہ پھنا جگہ یہ ہو رہا ہے پھنا جگہ یہ ہو رہا ہے سیاسی ماحول کے اندر پیچینی ہے استراب ہے انتشار ہے لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں اعتناضات ہیں ان سب کی سکایت تو کرتے ہو لیکن خود ابھی طرف متوجہ ہو کر نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہاں کیا کمی ہے اگر تم فرض کرو کہ مکمل طور پر اسلامی آقام پر حمل کر رہے ہو لیکن تمہاری اولاد اور تمہارے گھر والے دوسری طرف جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آئید ہوتی ہے اپنی فکر کرو اور اس کا ایک آسان راستہ میں آپ کے خدمت میں آل کر رہا ہوں کہ پندرہ منٹ نکال لو روزانہ رات کو اور اپنے بھر والوں کو جمع کر کے اس پر اس میں سیرد تیبہ اور اخدار